ایران کے نیوکلر پروگرام کو لے کر اسرائیل امریکہ ایران کے آمنے سامنے ہیں خیر خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر مزائل داگنے کا اعلان بھی کیا ہے ادھر ایران امریکی صدر بائیڈن کا دورہ میڈلیسٹ اور اسرائیل کو لے کر کافی بڑکا ہوا ہے کیونکہ صدر بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو نیوکلر ویپن بنانے نہیں دے گا اگر نیوکلر ویپن بنانے کی کوشش بھی کی تو امریکہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا اس کے فوری بعد آئیت اللہ خمینی کے نیوکلر اڈوائزر جو ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نائنٹی فائیو پرسنٹ تک انڈرچ یورینیم موجود ہے ہم تو نیوکلر بوم بنانے کے بہت زیادہ قریب پہنچ گئے ہیں اس نے پورے میڈلیسٹ کا نقشہ تبدیل کیا اور امریکہ اسرائیل سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کے اندر ہرکم مچا دیا خیر آج خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو لے کر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اسی بیچ ایران نے ایک فتوہ بھی دیا ہے اور فتوے کے مطابق ایران نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ نیوکلر بوم بنائے گا اس کو پورا کرے گا تمام تر چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمپ کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی لیں سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ ایران سے فتوہ اگینسٹ بیلڈنگ نیوکلر ویپنز انچینجڈ آفٹر بوم کومیٹمنٹ یہ ایک بڑی ہی انپریسیڈنٹیڈ سی چیز ہے کہ ایران نے فتوہ جاری کرا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنا جو عوام کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کر چکے ہیں کہ ہم نیوکلر ویپن حاصل ہی کریں گے تو اس کے لیے انہوں نے فتوہ جاری کر دیا ہے ناظرین اگرامیس کے علاوہ سال دو ہزار بائیس کے اندر مہینے کے اندر یعنی اس ماہ کے شروعاتی دنوں کے اندر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اعلان کیا تھا کہ ایران تین ہزار آٹھ سو بیس کلوگرام کا یورینیم اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے پاس نینٹی فائی پرسنٹ انڈیچ یورینیم ہے اسی بات کو لے کر آیت اللہ خمینی کے نیوکلر ایڈوائزر نے الجزیرہ کو بیان دیتے ہوئے یہ کہا انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تو نیوکلر ویپن بنانے کے بہت زیادہ قریب ہیں اب امریکہ، اسرائیل، سعودی اربیہ اور دیگر ممالک نے سر جوڑ لیے ہیں کہ ایران کو کس طریقے سے رکھا جائے اور ایران اپنے ملک کے اندر فتوے جاری قرار ہے کہ ہم نیوکلر ویپن بنا کر ہی رہیں گے خیر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ یونی لیٹرل ہی ایران کے اوپر کاروائی کریں گے ان کے آپس میں کلیبوریشن ہو رہی ہے یہ ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں ایران کے خلاف یہ ویپنز بنانے کی جو ہے وہ فیکٹریاں ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں خیر ایران نے بھی دمکی دی ہے کہ اگر ہمارے نیوکلر پروگرام یا ہمارے کسی بھی انٹرسٹ کو اسرائیل، امریکہ یا کوئی اور ملک ہٹ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کو مزائل سے ہٹ کریں گے ایران کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کا استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل کو منیٹر کر سکے ان کے اوپر چیکن بیلسز رکھ سکے